جائن ساتھیوں میں کمانڈو زیوراس کمانڈو ڈیفنس اکیڈمی کی طرف سے آپ کا حردیک عبنندن اور سوابت کرتا ہوں دوستو آج کی سریز میں ہم آپ کے لئے ٹائر ایکسرسائز لے کے آئے ہیں ٹائر رننگ سے کیا فائدے ہیں کیا نقصان ہے اور کب ٹائر رننگ کرنے چاہیے اس کے بارے میں آپ اس ویڈیو میں پورن جانکاری پرابٹ کرنے والے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں سب سے پہلے ٹائر ایکسرسائز کے لئے جروری سامان آپ کو ایک موٹر سائیکل یا سائیکل کی ٹیوب لینے ہیں اس ٹیوب کو ہولڈ کر کے اور دونوں باجوں میں پہننے ہیں دونوں باجوں میں پہننے کے یہاں پر رسی سے ٹیک کرنا ہے رسی سے باندھ کر رسی کا ڈسٹنس کم سے کم تین میٹر اور چار میٹر کے بیچ کا ہونا چاہیے آپ کا ٹائر کا ویٹ آپ کے سریر اور آپ کی بوڈی کی سٹیمنہ کے انشار ہونا چاہیے جیسے اس کمانڈو نے ایک پیکپ کا ٹائر لے رکھا ہے ابھی بتاتا ہوں دوستو ٹائر ایکسرسائز سے سریر میں کیا بین فیٹ ہوتا ہے سب سے پہلے اگر آپ کو پیٹ اور تھائی دونوں کی مضبوطی کے لیے ٹائر ایکسرسائز کرنی ہے تو آپ کو ٹیوب ہے وہ باجوں میں پہننے پڑے گی جیسے اس کمانڈو نے پہن رکھئے اگر یہی ایکسرسائز آپ کو کیول تھائی کی کرنی ہے تو اس ٹیوب کو نکال کے پیٹ میں پہن لو اس کے بعد میں آپ کو ڈیمو دیتا ہوں اس ایکسرسائز سے پیٹ کا یہ حصہ اور کوری اریا مضبوط ہوتا ہے ساتھ ہی آپ کی تھائی مسئل سے وہ مضبوط ہوتی ہے اور کاف فین پینلی سے گائب ہو جاتا ہے اور ساتھ میں آپ کا پنجا مضبوط ہوتا ہے رننگ کرتے ہیں سمیں موچ نہیں آتی ہے دوستو آپ کو کیول تھائی کی ایکسرسائز کرنی ہے تو اس دوران آپ کو ٹیوب پیٹ میں پہننے ہیں جیسے کمانڈو نے پہن رکھی ہے ٹیوب کو پیٹ میں رکھو اور اس کے بعد ایکسرسائز کرو گے رننگ کرو گے تو آپ کی تھائی اور پینلی پنجا مضبوط ہوگا ساتھ میں آپ کا ہی پیو وہ بھی مضبوط ہوگا جس سے کی رننگ کرتے سمیں آپ کی تھائی اچھی طرح سے باہر نکلے گی دوستو ٹائر ایکسرسائز ہمیں کب کب کرنی ہے جو بچے پرمانینٹ ایکسرسائز کر رہے ہیں یا جنہوں نے ایک مہینے سے کنٹینو ایکسرسائز زاری کر رکھی ہے وہ بچے ٹائر پریکٹس کر سکتے ہیں آجا دوسری بات جس بچے کی بھرتی پندرہ بیس دن کے بعد میں ہے وہ پندرہ بیس دن پہلے ٹائر کی پریکٹس بند کر دے کیونکہ اس سے کئی کریم پا سکتا ہے آپ کی بوڈی مسلس میں ایک مینے فیزیکلی ورکاوٹ کرنے کے بعد میں آپ ٹائر پریکٹس سٹارٹ کر سکتے ہیں اور سٹارٹنگ میں آپ کو چار سو چار سو میٹر کے دو راؤنڈ سے سٹارٹ کرنا ہے آپ ایک ویک تک دو راؤنڈ کے پریکٹس کریں اس کے بعد میں ہر ویک میں آپ ایک راؤنڈ کے پریکٹس ہے وہ بڑھاتے جائیں دوستو اس ایکسرسائز کو جوس میں آ کر اپنے سریر کی کیپیسٹی سے زیادہ نہیں کرنا ہے سریر کی کیپیسٹی سے اگر زیادہ کریں گے تو آپ کی ریڈ کی ہڈی کی امدر دکت سٹارٹ ہو جائے گی تو اس لیے اس ایکسرسائز کو پہلے پریکٹس اور سیامیت روح سے کریں تو اس ایکسرسائز میں اگر آپ کو پہلے سے سین پین ہے تو ایکسرسائز نہیں کرنی ہے اس ایکسرسائز سے سین پین ہوتا نہیں ہے لیکن جس کے ہے وہ ٹھیک نہیں ہو پائے گا دوستو اس ایکسرسائز کے لیے اگر آپ کے پاس میں ڈیزیٹ گراؤنڈ ہے تو اس ایکسرسائز کو جہدہ سے جہدہ کچھے میں کرنے کی کوشش کرو اس سے آپ کا پاؤں خراب نہیں ہوگا دوستو میری ایکیڈمی کا ایک بچے کا میں آپ کو ایکزامپل دیتا ہوں حکم سنگھ نوکھا گاؤں سے انہوں نے پچھلے دو مہینے سے ٹائر پریکٹس جاری کر رکھی ہے اور اس ٹائر پریکٹس کا ریزیلٹ آج یہ ہے کہ ان کی رننگ کا ٹائم چار منٹ پہنتی سیکنڈ آ رہا ہے اور آشا کرتا ہوں اس سے اور ایمپرویمنٹ ہوگا ساتھوں سمیہ سمیہ پر کمانڈو ڈیفنس ایکیڈمی آپ کے لئے بہترین ایکسرسائز اور اچھے رننگ ٹائم کور کرنے کی ایکسرسائز لے کے آتی رہتی ہے تو میں آپ سب سے نویدن کروں گا کہ ہمارے ویڈیوز کو پورا دیکھیں کمنٹس کریں لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ اس سے بہتر ویڈیو اگلا آپ بنا پائیں بچوں پر آپ کا آشیرواد یوں ہی بنا رہے تھانکیو دوستو جہے